کوئی شخص مر جاتا ہے اور وہ شبیارات کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو تو اس کی روح گھر آتی ہے یا نہیں آتی اس کے پیچھے کا کیا ریزن ہے کیا سچائی ہے اور وہ اپنے گھر والوں سے کیا کہنا چاہتی ہے جو روح ہوتی جو مر جاتا ہے جس گھر کا شخص وہ اپنے گھر والوں سے کیا کہنا چاہتا ہے سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھ رہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب مر جاتا ہے بندہ تو چالیس دن تک روز کے گھر آتی ہے شب عبرات کا دن ہو گئی ہے یا ستائیسویں شب ہو گئی یا میراج والی رات ہو گئی یا رمضان کی ستائیسویں شب جیسے جو بھی مہین عبادت والی راتیں ہیں جس میں راتوں کو عبادت کیا جاتا ہے تو لوگ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مردے ہوتی ہیں جو روح ہوتی ہیں وہ گھر آتی ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے ابھی شب عبرات کا مہینہ ہے تو اس شب عبرات کے مہینے میں بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ قبروں پہ لوگ جاتے ہیں فاتح خانی کرنے کے لئے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ روح بھی گھر آتی ہے اللہ تعالیٰ نے دو مقام بنائے ہیں ایک لین دوسرہ سجین یہ کہاں پہ زمین اور آسمان کے درمیان اللہ نے ایک عالم بنائے ہے جس کو کہتے ہیں عالمِ عروا وہاں پر ساری لوگوں کے جتنے لوگ مرتے ہیں سب کی روح کو رکھا جاتا ہے سارے لوگوں کی عروا وہیں جاتی ہے کوئی بھی شخص مرتا ہے اس کی وہیں عروا جاتی ہے پھر عالمِ عروا میں دو مقام ہیں ایک مقام ہے اللین اور دوسرا سجین اللین ایک ایسا مقام ہے جہاں پر گنے گاروں کی روح کو رکھا جاتا ہے بہت سخت سخت ان پر آزاب روح کو بھی آزاب دیا جاتا ہے بہت خطرناک جگہ ہے اللین مقام ہے اور اسی کے ساتھ جو سجین مقام ہے وہ بہت ہی اچھی جگہ ہے جہاں پر آرائش لوگوں کو ملتی ہے جہاں پر اچھے لوگوں کی روح کو رکھے جاتی ہے جو مومن ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں مسلمانوں کی روح کو اس جگہ پر رکھا جاتا ہے اب جو انسان بندہ قبر کے اندر ہوتا ہے تو اس کی روح کا تعلق قبر سے بھی ہوتا ہے قبر میں جو مردہ ہے اس کا تعلق روح کا تعلق قبر کے مردے سے بھی ہوتا ہے ایک در جس من کے اندر روح نہیں ہوگی تو اس کو احساس کیسے ہوگا ان چیزوں کا کہ ہمارے اوپر ہمیں آرام مل لئے یا ہمیں ثواب دیا جارہ ہے جو ہم نے دنیا میں کیا اس کا ہمیں پھل دیا جارہ ہے اس کو احساس تو تب ہی ہوگا جب اس کے جان ہوگی اور جان تب ہی ہوگی جب انسان کے جسم میں رو ہوگی تو اسی لئے انلین اور سجین کے ساتھ ساتھ رو رہنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم بوڈی کے ساتھ بھی تعلق رہتا ہے ایسی طریقے سے جب کوئی برا شخص ہوتا ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ اس پر گناہ اس کی گناہوں کی وجہ سے اس پر سختی کی جاتی ہے قبر میں نا قطرناک اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کی ہیں جو مارتے ہیں جو بے نمازی ہوتا ہے بے نمازی کے بارے میں جیسے آیا ہے جب مارتے ہیں فرشتے تو ستر گز زمین کے اندر ڈھس جاتا ہے پھر نکالا جاتا ہے پھر مارا جاتا ہے صوبہ شام اس کو مارا جاتا ہے تو اگر اس کے جسم میں روح نہیں ہوگی تو پھر اس کو احساس کیسے بات کا ہوگا تو اسی لئے جو روح کا تعلق ہے الین اور سجین کے ساتھ ساتھ انسان کی بوڈی کے ساتھ بھی ہوتا ہے تاکہ جو بھی وہ اچھا ہے اس کے اوپر چاہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا یا برا کیا جا تو اس کو اس کا پتہ لگتا رہے تو پھر یہ جو مقام ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے اس میں روح رہتی ہے اس میں لوگوں کے عربہ رہتی ہیں اور یہ کہیں بھی نہ بھٹکتی ہیں نہ کسی کو پریشان کرتی ہیں نہ وہ کسی کے گھروں میں جاتی ہیں اور رہی بات کہ وہ اپنے گھر والوں سے کیا کہنا چاہتی ہیں جب کوئی اچھا شخص مرتا ہے یا برا شخص مرتا ہے تو وہ قبر میں جانے کے بعد صرف اور صرف باہر یہی پیغام دینا چاہتا ہے اپنے گھر والوں کو یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ قبر بڑی ہی خطرناک جگہ ہے یہاں پر ایمان کی روشنی کو لے کر آنا نمازیں پانا صراط مستقیم پر چلنا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا تاکہ قبر میں آ کر تم کو آرامل سکے کیونکہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ کس چیزوں کن وجہ سے تمہیں قبر میں پریشانی ہو سکتی ہے لیکن وہ اس کی آواز لوگوں تک نہیں آ سکتی ہے کیونکہ اس کی آواز کو جن اور انسان کو چھوڑ کر باقی اللہ کی ساری مخلوق سنا کرتی ہے